بعض اوقات ہم قربانی کا جانور لاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حاملہ ہے یعنی جسے گائے لے آئے تو پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے تو اس کا شرح حکم کیا ہوگا پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اگر حاملہ جانور آ جاتا ہے جانبوچ کے تو نہیں لانا چاہیے کیونکہ جس جانور کو حمل ٹھہرے گا تو حمل چونکہ جانور کی تبانائی حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اس کے گوشت میں ویکنس ضرور ہوگی تو لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ بغیر اس طرح حمل والا جانور لائے تاکہ زیادہ طاقتور ہو اور گوشت زیادہ اچھا ہو لیکن بالفرد اگر آپ کو پتہ نہ چلا اور آپ لے آئے ہیں تو اس کی قربانی ہو جائے گی شرعین اس میں کوئی حرش نہیں ہے لیکن اس میں اب چند مسائل ہیں مثال کے طور پر آپ لے آئے ہیں اور قربانی کے جانور نے قربانی کے دن سے پہلے ہی بچہ دے دیا تو اب یاد رکھیں کہ ماں اور بچہ دونوں کو زبح کرنا ہوگا کیونکہ یہ بچہ گویا کہ اس قربانی کا حصہ ہے یوں نہیں کر سکتے آپ کے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیں بھلکہ اس کو زبح کریں گے ایک صورت تو یہ ہے دوسرا یہ کہ بچہ نہیں دیا لیکن جب آپ نے اس کو زبح کیا ہے جانور کو تو بچہ پیٹ سے زندہ برامد ہو گیا یعنی رحم سے زندہ نکل آیا ہے اب لازم بات ہے وہ ایسی حالت میں ہوگا کہ اس کو شاید کھانے میں کراہت محسوس ہوئی اپنے پاس رکھنے میں کہ اس کی بوٹی وغیرہ بنائی جائے تو وہ آپ زندہ صدقہ کر سکتے ہیں لیکن اس کو پھینک نہیں سکتے ہیں کہ اس کو مار دیں اسے بھی زبح کر لیں اور یہ جو مطلب جو جو اٹھانے والے ہوتے ہیں یہ خوشی سے لے جائیں گے ان کو ضرور دے دیں ایک صورت حال یہ ہے کہ کسی نے ایسا ہوا کہ بچہ پہلے پیدا ہوا ماں کو زبح کر دیا بچے کو اپنے پاس رکھ لیا اور قربانی کا ایام کے بعد مسئلہ معلوم ہوا تو یاد رکھیں کہ پھر اس کو زندہ صدقہ کرنا لازم ہوگا چوتھی صورت مزید یہ ہے کہ اس نے رکھ لیا اور صدقہ نہ کیا حتی کہ اگلے سال کی قربانی کے ایام آگئے اب مثال کے طور پر وہ بکرا تھا تو دیکھا گئے یہ پورا ایک سال مکمل ہو گیا ہے تو اب ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو اس سال قربان کر لیں کیونکہ یہ سابقہ قربانی کا حصہ ہے لہٰذا اب بھی اس کو صدقہ ہی کرنا ہوگا اور اگر اگلے سال برفض کسی نے صدقہ نہ کیا بلکہ اس کو زباہ کر دیا تو اس پر سے کھا نہیں سکتے ہیں بلکل کیونکہ جب قربانی آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ کسی سال کی قربانی نہ کریں نہ کی جائے اور اگلے سال اگر آپ قربانی کر دیتے ہیں تو یہ اس سابقہ کی قضہ نہیں بنتی ہے بلکہ اس کے لئے تو کفارہ ہوتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر یہ سابقہ قربانی کا حصہ ہے اس کو زباہ کر کے آپ گوشت کھا نہیں سکتے بلکہ اس کو آپ کو صدقہ ہی کرنا ہوگا تو اسی طریقے سے صدقہ کر دیں بلکہ اس کو کاٹنے کی وجہ سے جو قیمت میں کمی واقع ہوئی وہ کمی بھی آپ کو صدقہ کرنی ہوگی اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے آپ معلوم کر لیں کسی قصائی کو بلاکیا کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو کتنے کا ہوتا اور اس حالت میں یہ کتنے کا ہے تو قصائی ریٹ بتا دے گا تو زباہ شدہ جانور کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں زندہ کے زیادہ ہوتے ہیں جتنا آپ ڈیفرنس محسوس کریں اتنا پیسہ صدقہ کرنا ضروری ہوگا